اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت زبردست کمال کی ریسپی لائیوں آج کی جو ریسپی ہے اس کو استعمال کرنے سے آپ کو اگر جوڑوں میں درد ہوتا ہے کمزوری تھکاوٹ بہت زیادہ فیل ہوتی ہے یا پھر آپ تھکے تھکے رہتے ہیں اور آپ کے جسم میں کیلشیم یا ویٹامین کی کمی ہے تو اس کو یہ دور کرتا ہے اور جاپانی پھل کا استعمال کرتے ہوئے اسے ہم آج بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ پھل کتنا فائدہ مند ہے ہماری صحت کے لیے تو ضرور آپ لوگ بھی اس پھل سے فائدہ اٹھائیں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ نے اس پھل کا استعمال کرنا ہے اور اس سے فائدے بے شمار آپ نے لینے ہے تو یہ جاپانی پھل ہمارے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں ان کو کھانے سے خواتین کے جو ہارمونز کے پرابلم ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ مردوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند پھلے جسمانی کمزوری کو ختم کرتا ہے اور طاقت پہنچاتا ہے ہمارے جسم کو کیونکہ اس میں کیلشیم بیٹامین بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک عدد املک لیا ہے اس کو اس طرح سے کٹ لیا ہے میں ایک گلاس بنا رہی ہوں تو اگر آپ بھی ایک گلاس بنا رہے ہیں تو آپ نے ایک ہیچہ پانی پھل کا استعمال کرنا ہے اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا دارچینی کا پاورڈر ایک چوتھائی چمچ کے قریب آپ نے ڈالنا ہے یا پھر ایک چھٹکی کے برابر ڈالیں یہ ہماری بلڈ شگر کو کنٹرول کرتی ہے اور اس کے علاوہ کولیسٹرول کو گھٹاتی ہے اور اس جوس میں اسے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو بس اسے ہیلدی کر کے ہم نے بنانا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے ایک گلاس ابلہ ہوا دودھ تو یہ فریچ کا رکھا ہوا تھنڈا دودھ میں استعمال کر رہی ہوں ایک گلاس اس میں میں نے میٹھا نہیں ڈالا ہے کیونکہ یہ جاپانی پھل جو ہے یہ پہلے سے بہت زیادہ اس میں میٹھاس ہوتی ہے اور ہم اسے ہیلدی بنا رہے ہیں تو اس لیے ہم اس میں میٹھاس کا استعمال نہیں کریں گے لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو بنا کر دے رہے ہیں تو پھر آپ نے اس میں تھوڑا سا شگر کو ایٹ کر لینا ہے کیونکہ بچے تھوڑا زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں تو یہ بچوں کے لیے بھی انتہائی فائدہ مند ہے یہ اس موسم میں آپ نے اس پھل سے ضرور فائدہ اٹھانا ہے کیونکہ جاپانی پھل جو ہے بہت کم ٹائم کے لیے آتے ہیں دو سے تین مہینے کے لیے ہی صرف یہ آتے ہیں تو بس آپ اس کا اس طرح سے ڈیلی استعمال کریں اگر آپ ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ ہیں تو آپ نے جاپانی پھل کا یہ ملک شیک استعمال نہیں کرنا ہے آپ صرف روزانہ ایک کھا سکتے ہیں ایک سے زیادہ آپ استعمال مت کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈائیبیٹیز کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح سے یہ جوز بنائیں طاقت کے لیے استعمال کریں کیونکہ طاقت کا خزانہ ہے اس جوز میں اس کو جب آپ پییں گے تو آپ کو خود فیل ہوگا آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ تندرست محسوس کریں گے بس آپ نے یہاں پر ایک چیز کا خیال کرنا ہے کہ جب بھی آپ اس جوز کو بنائیں تو جس ٹائم آپ کو پینا ہے اسی ٹائم ہی آپ بنائیں اور فوراں سے اسے سرف کر لیں اگر آپ اسے ادھروائز رکھتے ہیں تو یہ گھڑا ہو جاتا ہے جیسے پڈنگ ہوتی ہے دہی ہوتا ہے اس طرح سے یہ گھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے اگر ایسی صورت میں پھر آپ نے دوبارہ اسے جوسر مشین کے جگہ میں ڈالنا ہے ایک دفعہ اور بلینڈ کر لینا ہے تو یہ دوبارہ سے پتلا ہو جائے گا جیسا کہ جوس پیا جاتا ہے اور پینے میں مزے کا لگتا ہے تو یہ چھوٹی سی اس کی ٹرک ہے میں نے آپ کو سمجھا دیئے تاکہ آپ پریشان نہ ہو جب آپ بنائیں تو بس آپ نے اس طریقے سے اسے بنانا ہے اور روزانہ آپ نے پینا ہے روزانہ اگر آپ ایک گلاس یہ پی لیں گے تو آپ کو کوئی بھی کمزوری نہیں ہوگی نہ جوڑوں میں درد ہوگا کیونکہ اکثر جو ہمارے جسم میں درد ہوتا ہے اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں کیلشیم کی اور ویٹامینز کی کمی ہوتی ہے تو اسے یہ پورا کر دے گا دودھ میں بہت زیادہ مقدار میں کیلشیم موجود ہوتا ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے دودھ کا ایک گلاس ویسے بھی پینا چاہیے لیکن آپ اس طرح سے جاپانی پھل ڈال کر اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ اور زیادہ ہیلدھی ہو جائے گا آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ